اَنَا وَمَلَائِكَتِ عَلَيْهِ عَشْرَا اب یہ چھٹا سلح ہے پہلا سلح تھا کہ ایک درود جس نے پڑھا اس پر اللہ پاک دس نیکیاں لکھتا ہے دوسری بات دس گناہ معاف کرتا ہے تیسری بات دس درجات بلند کرتا ہے چوتھی بات قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں ہر پڑھا ہوا درود پیش کیا جائے گا شفاعت کے لیے اور پانچمیں بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت اس پر خود درود بھیجتا ہے اب اللہ کا خود درود بھیجنا اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں آئی ہے جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اطلاع کی کہ محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص ایک بار بھی آپ پر درود پڑے تو میں خود ملائکہ کو ساتھ ملا کر دس مرتبہ اس پر درود بھیجتے اِلَّا سَلَّيْتُ عَنَا وَمَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرَا جیسے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جیسے آقا علیہ السلام پر اللہ اور اللہ کے فرشتے مل کر درود بھیجتے ہیں تو حضور پر درود پڑھنے والے غلام پر جب اللہ درود بھیجنا چاہتا ہے تو اپنی شان کے لائے اور اس بندے کے مقام کے لائے پھر ملائکہ کو شریک کر لیتا ہے آؤ مل کر حضور پر درود پڑھنے والے پر دس بار درود بڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے دس درود بھیجتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ بھی ساتھ بھیجتے ہیں اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کان اکسرہم علیہ صلاتا کان اقربہم منی منزلتا جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا اس کو میری بارگاہ میں اتنی زیادہ قربت اور حضوری نصیب ہوگی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بھی جو شخص مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اس کو سب سے بڑھ کر میری قربت عطا کی جائے گی میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب بٹھایا جائے گا پھر حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکسرو من السلات علیہ لوگو مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیا کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیوں اس لیے لِأَنَّ أَوَّلَ مَا تُسْعَلُونَ فِي الْقَبْرِ أَنِّي کہ قبر میں سب سے پہلے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وہ میری ذات ہوگی میری ذات ہوگی تو آپ کو یاد ہے جمعہ کے وقت خطاب میں میں نے حدیث پڑھی تھی مسلم شریف سے حدیث کوٹ کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک پتھر تھا مکہ میں کہ جو میری بیست سے بھی پہلے جس زمانے میں میری بیست ہونے والی تھی جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پر سلام کرتا تھا پتھر مجھ پر سلام کرتا تھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو یاد ہے جمعہ کے موقع پر تھے کے نہیں سب کہ دیکھئے پتھر تو بے شمار تھے مگر اس ایک پتھر کے لیے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں اسی لیے کہ وہ پتھر اس لیے یاد رہا اور اس کی پہچان اس لیے آقا کی قلب اتھر میں برقرار رہی کہ وہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا پتھر تو اگر درود و سلام پڑھنے کے باعث پتھر کی پہچان نہیں گئی تو جو امتی عمر پر درود و سلام پڑھے گا تو قبر میں حضور اشارہ دے چکے ہیں اشارہ دے چکے ہیں قبر میں سب سے پہلا جو تم سے سوال کیا جائے گا وہ میری ذات کے بارے میں ہوگا تو اشارہ دے دیا کہ اب اس سوال کو پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے جواب سمجھا دیا دیکھ لیں سوال بھی بتایا کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا اور سوال بتانے سے پہلے امت پہ کرم کرتے ہوئے طریقے سے چھپا کے جواب بھی بتا دیا دیکھونا اگر صرف یہ فرماتے اِنَّ اَوَّلَ مَا تُسْعَلُونَ فِي الْقَبْرِ عَنِّي کہ بے شک قبر میں سب سے پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا وہ میری ذات پر ہوگا صرف اتنی بات فرماتے تو چلو ایک بات تھی کہ سوال بتا دیا ہے امت کو باقی سوال بھی بتا دیا امت کو تو سب کچھ بتا دیا ہے امت پھر بھی پرچے کی تیاری نہ کرے تو پھر اس کی اپنی بات شاہی ہے کوئی بتا دیتا ہے سارے سوال بتاتا ہے کوئی تو آقا علیہ السلام نے تو سارا پرچہ لی کا اُڑ کر دیا ہے امت کے لئے امت کو سارے سوال بتا دیئے اس نے بھی نہیں پوچھا محبوب کیا کر رہے ہیں یہ تو امتحان ہے امتحان کے سوال بتائے نہیں جاتے وہ تو ہر کوئی تیاری کرتا رہے قبر کی شام دیکھا جائے گا اچانک سوال آئیں گے تو پتا چلے گا کون تیاری کر کے آیا ہے اور کون بغیر تیاری کے مگر آقا علیہ السلام کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ میری امت کے سامنے سوالات اچانک آ جائیں شاید کوئی پریشان نہ ہو جائے مرنے سے پہلے قیامت تک ساری امت کو گن گن کے سوال بتا دیئے ایک تو سوال بتا دیئے چلو اتنی بات ہوئی تو جو پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں تو سوال ہی بتائے جاتے ہیں یہاں تو اگلی بات بھی کر دی آقا نے فرمایا پہلا سوال قبر کے پرچے میں پہلا سوال میرا ہوگا اور اس سے پہلے فرم اکسرو من الصلاة علیہ اگر پاس ہونا چاہتے ہو تو مجھ پر درود و سلام کسر سے پڑا کرو جواب بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا کہ جو کسر سے درود و سلام پڑے گا وہ مجھے پہچان دے گا وہ مجھے اس حدیث نے خبر یہ دی کہ جو آقا علیہ السلام پر کسر سے درود و سلام پڑے گا وہ قبر میں آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں جس میں آقا علیہ السلام نے سلام پڑھنے والے پتھر کے لیے فرمایا انی لعارفہو الان کہ اس سلام پڑھنے والے پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں تو اس حدیث سے خبر یہ ملی تو امتی تو پہچانے گا ہی شاید یہ نوبت ہی نہ آئے کہ امتی بولے حضور ہی فرما دیں گے کہ اسے تو میں بھی پہچانتا ہوں پڑھنے والے 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 پڑھن